اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو ابھی میں ہوں بیت المکرم مسجد میں اور یہاں پر ماشاء اللہ بہت زبردست رمضان بچت بازار لگایا گیا ہے بہت لوگ کاسٹ پہ ہر چیز سیل کی جاری ہے تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں کس ریٹ پہ دے رہے ہیں میرے ساتھ حسیب موجود ہے کیا حسیب ٹھیک ہے بہت اچھا کام کریں مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کتنی مطلب ہر چیز بھی کتنا پروفٹ رکھ رہے ہیں ہم ہر چیز میں اپنا جیسے ہمیں کچھ آئیٹم دو سو روپے کی پہ دیئے تو ہم اس کو اسی روپے یا سو روپے کر کے بیچ رہے ہیں اسی اور ساٹھ روپے میں دو سو کی چیز بلکل جتنا کم سے کم ہم سے ہو سکتا ہم اتنا بیچ رہے ہیں سہی سہی تو یہ آئل آپ سیل کریں آئل کا ایک پاؤچ کتنے کا ہے یہ ایک پاؤچ ہمیں پانچ سو بیس کا پڑ رہے تو ہم اس کو بیچیں چار سو روپے میں اگر کوئی آگے کہتا ہے کہ بہت ضرورت مند ہے بہت زیادہ سکتا ہے اور کر کے نیچے دے جائے سہی ماشاء اللہ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں آپ کے پاس ہمارے پاس چاول ہے آٹا ہے ڈال چاول ہے چاول کیا پرائز دے رہے ہیں چاول ہم لوگ اس طرح یہ لکھا ہے اس میں ایک کلو دے رہے ہیں ون نینٹی فائف کام ہے پڑھ رہے تو ہم ایک ستیت روپے میں باسمتی رائس ہیں جی بلکل یہ ایک سو پچانوے روپے کے باسمتی رائس ہیں وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی باسمتی رائس ہیں ایک سو پچانوے روپے سیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ گروسری کے سامانے سے پتی بھی مجھے نظر آرہی ہے مین آئیٹم ہم نے رکھی ہیں جس میں چاول ہوگی آٹا چھے گروسری میں ضرورت کی چیزیں ہیں تو کب سے یہ کام کر رہے ہیں پہلے بھی آپ پہلے پانچ سال دے مطلب رفتاری کرواتے تھے یہ زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے کھا کے تو چلے جائیں گے بلکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے لائک کو خدمتیں ہم حاضر ہیں اور ظاہر ہے سب کو آنا چاہیے ایسے کاموں میں آگے آگے ہونا آپ یہاں پہ رائس دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ اتنی کام ریٹس پہ چیزیں دی جا رہی ہیں کہ ظاہر ہے یہاں پہ تو لوگوں کا رائش لگے گا آپ کو بتا ہے کہ لوگ ہاتھ مانگ بھی نہیں سکتے یہ تو ہمارا سب کوش ہوتا ہے وہ زیادہ مانگ بھی نہیں سکتے تو اس وجہ سے ہم نے لگا کہ وہ پیسوں میں بھی دے تو اس کو بھی شرمندگی نہ ہو ایٹلیس یہ تو ان کو ہوگا کہ ہم خرید کے لے کر آئے وہ کچھ لیے لگ ہوتی ہے تینکیو سو مچ چہسی بھائی مجھے ایک تو ٹائمنگ بتائیں اپنے کیم کی کیم کی ٹائمنگ ہے پانچ بجے سے سات بے تک پانچ بجے سے سات بجے تک سیکنڈ روز ہم نے سٹارٹ گیا تو یہ بھی جب تک انشاءاللہ چلتا رہے گا یہی پہ ہے یا لوکیشن چینج کرتا ہے نہیں لوکیشن یہ ہے بیتل مکرم مسجد بیتل مکرم مسجد ساتھ ہی ہے اور یہاں پر انہوں نے کیمپ روڈ پر ہی لگایا ہے تو آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو چاہیے یہاں آپ کو ہر چیز ملے گی اچھا جی آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر آپ کو کم پیسوں میں اور اچھا سامان چاہیے تو آپ کو یہاں بیتل مکرم مسجد کے پاس ہی ان کا کیمپ لگایا ہے آپ لوگ یہاں آ کر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ